عالمی عدالت کلبوشن کیس کی سواب نہیں کر سکتی پاکستان نے عدالت کا دائرہ اختیار چیلنج کر دیا دہشتگرد کو بچانے کے لیے بھارتی وقلہ کے بھونڈے دلائل کا پاکستان کی طرف سے مو توڑ جواب پاکستانی وقلہ نے کہا کہ کلبوشن دہشتگرد ہے جالی پاسپورٹ پر پاکستان آیا بھارتی درخواست مہدے کے خلاف ورزی ہے اسے مسترد کیا جائے عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا انڈین نیوی کا حاضر سروس افسر روک آئیجنٹ کلبوشن لوجستان سے گرفتار ہوا بھارتی حکومت نے اسے مبارک حسین پتیل کے نام سے پاسپورٹ بھی جاری کیا کلبوشن کا نام بدل کر اپنی والدہ کا فلائٹ کرائے پر لینے کے شواہد بھی ملے کلبوشن نے گرفتاری کے بعد اپنے ویڈیو بیان میں پاکستان میں دہشتگردی میں ملوث ہونے کا اعتراف کیا پاکستان نے تاریخ رقم کر دی ویسٹ انڈیز میں پہلی مرتبہ ٹیسٹ سیریز جیت لی آخری ٹیسٹ میں میز بان ٹیم 304 رنز کے حدف کے تاقب میں 202 رنز بنا سکی یاسے شاہ کی میچ میں آٹھ سیریز میں 25 وکٹے مین آف دا سیریز قرار پائے ٹیم کا بڑے کھلاڑیوں مصبا اور یونس کو بڑی فتح کی صورت میں ریٹائمنٹ کا بڑا تحفہ مصبا اور یونس وی میس یو کرکٹ کے افق کے دو روشن ستارے خوب چمکنے کے بعد نگاہوں سے اوجل ہو گئے آخری میچے خاتنے پر دونوں عظیم کرکٹرز کو ساتھی کھلاڑیوں نے کندھوں پر اٹھا لیا یادگاہ لمحات میں دونوں کی فیملیز بھی گاؤں میں موجود تھیں مصبا کہتے ہیں کریئر کا اس سے بہترین اختتام نہیں ہو سکتا تھا مصبا اور یونس خان کو دنیا بھر سے دادو تحسین عمران خان، عزر الدین، ٹیون پیٹرسن اور دیگر غیر ملکی کرکٹرز نے کھل کر تعریف کی عمران خان بولے مصبا اور یونس جیسے ریٹائمنٹ کم کھلانیوں کے حصے میں آئی ہے وزیراعظم نواز شریف نے بھی پاکستان کا نام پہر سے بلند کرنے پر ٹیم کو مبارک بات دی اس حکومت کو مت دیکھیں، اس سے کوئی امید نہ رکھیں یہ ناہل ہیں، یہ ہمیں پہلے دن سے بتا رہے عاصف زرداری کا ایک گین پر دو وکٹیں گرانے کاز کہتے ہیں آئندہ الیکشن میں نون لیگ اور تحریک انصاف دونوں کو کر دیں گے صاف پہلے دن سے جانتے ہیں نواز حکومت کچھ نہیں کرے گی، قوم کوئی امید نہ رکھے عوامی مسائل کا حل صرف ٹیپلز فارٹی کے پاس ہے کپتان رائن جون سے نکل کر جلزے کرتا ہے، اب صرف نواز نہیں، سب کا شوخ ختم ہو گیا پشاور میں قبالی جرگے سے عاصف علی زرداری کے خطاب سے پہلے جیالے آپس میں گتھم گتھا ہنگام آرائی کرسیوں پر بیٹھنے کی معاملے پر ہوئی شرکا نے بیچ بچاؤ کی کوششیں گئی مصطفہ کمال کی گرفتاری اور رہائی پی ایس ٹی کے کل رات گرفتار کیے گئے تمام رہنماؤں کو رات گئے چھوڑ دیا گیا مصطفہ کمال کہتے ہیں جلد اگلے لاحے عمل کا اعلان کریں گے کراچی کی لوگوں نے حکوم ملانوں کو ڈرا دیا سولہ نکات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے آسف زرداری کی حکومت گرابت ہے پرنامہ کیس کی جی آئیٹی کا اجلاس تحقیقات جاری کتری خط کی قانونی حیثیت مشتر کا تحقیقاتی ٹیم کی توجہوں کا مرکز کتری خط کی قانونی حیثیت جاننے کے لیے جی آئیٹی قانونی ماری کے خدمات حاصل کرے گی کہ بیان کی تصدیق کے لیے ترد بھی قصہ بن جاری کرنے کا فیصلہ ون بیلٹ ون روڈ اور سی پیک پاکستان سمیت خطے کی خوشحالی کی نبی پاکستان اور چین کے درمیان کراچی سے پشاور تک ریلوے مین لائن ون کی اپگریڈیشن کے فریم ورک معادے پر دسا خط ہو گئے وزیراعظم نواز شریف کا کہنا ہے کہ سرحدوں پر امن نہیں ہوگا تو ترقی خواب بن کے رہ جائے گی انفرسٹرکچر پر دو ہزار عرب روپے کی ریکارڈ سرمایہ کاری کی جا رہی ہے گوڈز ٹرانسپورٹرز کی ہرتال جاری بندرگاہوں پر مال کی ترسیل تھپ ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے مطالبات کے حل تک گاریوں کو سڑکوں پر نہیں لائیں گے ہرتال کے باعث ملک بھر میں ارضیات کی قلت ہرتال کے باعث ملکی معیشت کو روزانہ پچاس عرب روپے کا نقصان ترسیل بند ہونے پر رائیس ایکسپورٹرز اسوسییشن کا ملے بند کرنے کا اعلان مانیٹیو نیوز میریے گروپ کا بڑا اور منفرد احزاز پینتیس دن میں تین بڑے شہروں سے روزنامہ مانیٹیو نیوز کی اشارت نہور اور کراچی بھی زبردست پذیرائی کے بعد روزنامہ مانیٹیو نیوز کی اسلام آباد سے بے اشارت شہر اقتدار کے باعث سی مانیٹیو نیوز کی اشارت شروع ہونے پر خوش اور روزنامہ مانیٹیو نیوز اور اکین پارلمان کا بھی پسندیدہ اخبار ارکین مانیٹیو نیوز اسلام آباد رہشنی کے پہلے شمارے کا دلچسپی سے متعائلہ کرتے رہے اسلام آباد میں روزنامہ مانیٹیو نیوز کی اشارت کی خوشی میں تقریب اخبار پروش یونین کے عوضے داروں گروپ ایڈیٹر اشار دارے پیڈیٹر فورم رانعظیم مالیگا شخیات کی شکرات